لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نسانی شوہر کے اخلاق کا جو پرتاو دنیا انسانیت کے ساتھ نے پیش کیا اس کا کیا جواب دے سکتا ہے آپ خادم کی سوئیے انہیل خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زہد کو خرید کر کے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا کچھ عرصہ کے بعد زہد کے بعد کو پتا چلا کے میرا بیگا مکہ کے ایک ہاشوی گھرانی میں خادم ہے تلاش کرتا ہوا مکہ میں پہنچا زہد کو ملا کے ایک ہاشوی گھرانی میں خادم ہے تلاش کرتا ہوا مکہ میں پہنچا زہد کو ملا دیر تک روتا رہا کہنے لگا بیگا جب سے تم چلے آئے ہو ہمارے گھر سے مسکراتے بھی رخصت ہوگی تمہاری ماں ہر وقت تمہاری انتظار میں دروازے کو دیکھتی اور روتی رہتی ہے کہ کب میرا لکھتے جگر آئے گا تمہاری بہنیں بھی بے خرار ہیں آؤ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں زہد کہتا ہے یہ باتیں بعد میں ہوں گی آؤ پہلے میں تجھے اپنے آقا سے ملا دوں باپ کی عملی پکر کر رحمتِ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے بڑی تقریم سے بڑے اعزاد سے اللہ کے معبوب نے اپنے خادم کے باپ کو خوش آمدید کہا زہد کا باپ کرتا ہے اللہ کے معبوب میں اپنے لکھتے جگر کو لہنے کے لیے آیا ہوں اس کے خریدنے پر جتنی رقم ادا کی گئی تھی میں اسے دبنی رقم دوں گا مہربانی کیجئے اس کے ماں کے ہاتھ دیکھے نہیں جاتے اس کی بہنوں کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی رحمتِ آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کوئی معاقضہ نہیں لیں گے ہم تو اپنے زہد کو تہائف دے کر رخصت کریں گے لے جا سکتے ہو تم میں نہیں روکوں گا زہد کو کیوں روکوں میں تو وصل کرنے آیا ہوں فصل کرنے نہیں آیا میں جوڑنے آیا ہوں